مارچ میں دھن موسم کے رنگ نلالے شہر کے اطراف دھن کر آج لاہور سے پنڈی بھٹیاں اور فیصل آباد تک موٹر وے بند ترجمان موٹر پولی پولیس نے گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایات جاری کر دی شہر پر بادلوں کر آج وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں کہیں رم جم سورج کی بادلوں کے ساتھ اٹکھیلیاں بھی جاری رہیں کبھی میٹھی دھوک تو کبھی بادلوں کا سایہ تھنڈی ہواوں کا زور بھی برقرار آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی پاک بھارت کشیدگی کمیشل فلائٹس کی تاخیر سے دستیابی اور لوجسٹکس مسائل کی باعث پی ایس ایل میچز کے آڑے آگئے شہری کذافی سٹیڈیم میں چوکے اور چھکے دیکھنے سے محروم ہو گئے اہل لاہور کو بڑا دھچکا سوپر لیگ کے لاہور میں شریول میچز کراچی منتقل کر دیے گئے پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شائع کی نتصردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام فرنچائز کی مشاورت سے کیا چیئرمنڈ پی سی بی احسان مانی پی سی بی کا میچز کی ٹکٹوں کے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ شائع کین کرکٹ کو جلد ٹکٹوں کے پیسے واپس کیا جائیں گے ٹکٹوں کی واپسی کے طریقہ کار سے جلدہ اگاہ کیا جائے گا ترجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقبل میں لاہور میں میچز کا اینکاد کیا جائے گا لاہوری جو ہیں بڑے آپ کو پتہ ہے جوشو خروو سے سارے کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل تھوڑے ہیں لاہور کے سارے وہاں پھلی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ٹکٹیں بھی پرچیز کر لی ہم نے خود بلیک میں ٹکٹیں لے گئے لیکن اب اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں ہمیں میچ چاہیے اور رونگ لاہور کی بحال ہونی چاہیے اسے ڈبل ٹکٹوں کے پیسے لے لیں لیکن میچ لازمی ہونا چاہیے اگر ان کے پاس سکیورٹی کام ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے سکیورٹی کی جگہ انشاءاللہ میچ ضرور ہو پی ایس ال کا مزا کرکھرا ریکٹ دیوانوں نے ہاتھوں ہاتھ کتاروں میں لگ کر ٹکٹیں خریدی چوکے چھکے اور عالمی سٹاز دیکھنے سے محروم رہ گئے اب پیسو کی واپسی کا جھنجڑ شائقین کیکٹ میں غم و غصہ کم از کم ایک میچ تو لاہور میں ہونا چاہیے شائقین کا مطالب پی ایس ال کا میلہ سجانے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں انتظامیہ کے اجلاس پر اجلاس انتظامات دھورے رہ گئے شہر گل کو جگمگانے اور سجاوٹی اشیاء سے آراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی آئین وقت پر شیڈول میں تبدیلی سے انتظامیہ پریشان اوپر سے نیچے تک نہ کوئی آفیس کھولا ہوا ہے تو نہ ہمیں کسی نے انفارم کیا ہے پلین وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں صبح چھے بجے سے نیوز چل رہی تھی کہ یعنی کہ اب شروع کر دیا آپریشنل کے آکے بلا لیا گیا اپنا عملہ یہاں پہ کچھ بھی نہ عملہ ہے نہ کچھ جہاز ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہماری فلائٹ تھی 27 فیبرری کی جو کہ ڈیلے ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے کرائسیز کی وجہ سے ابھی انہوں نے آج یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی ٹکٹ جو ہے نہ اس کو ریکنفرم کریں اس کے بعد جو ہے نہ کل سے فلائٹ سے جو ہے نہ وہ فلائی کریں گی آج جسٹ ائرپورٹ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ان کی آگیا ہے چار روز بعد فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال پہلی پرواز 166 مسافروں کو کراچی سے لے کر لاہور لینڈ کر گئی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز 166 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی فضائی آپریشن بحال ہونے پر ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رشت آپریشن بحال ہونے پر خوش لیکن تاخیر کا گناہ بھی کیا مسافروں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ترجمان پی آئی اے پاک بھارت کشیدہ صورتحال سمجھوتا ایکسپریس آج پٹری پر چلے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوگی پاکستان نے امن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی کہنے کو سرکاری ہسپتال لیکن مہنگا ہے علاج میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے سرکاری ہسپتالوں میں نیجی علاج مالجے اور ٹیسٹوں کی فیسوں سے اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچیس ہزار سے پینتالیس ہزار ہارٹ سرجری کے لیے اڑائی لاکھ روپے ہونا ضروری ہے کنسلٹنٹ کی فیس دو ہزار روپے فی ویزٹ ہوگی پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرے اور ریلیاں بھارت مقالف نعرے جا رہیت کے جواب میں آمن کی بات لیبرٹی میں بائیکر کلپ کی ریلی جماعت اسلامی کا تحفظ پاکستان مارچ سیکیٹری جنرل لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکران اور شہریوں کی بڑی تعداد کے شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت آمن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی لیبرٹی چاک میں سیول سوسائٹی کی آمن ریلی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت شمیں روشن کی گئیں شرکہ نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی گیا موڈھی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا پاکستان نے امن کا پیغام دیا گوون پنجاب چودری سرور کا برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کو خط برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ سے امن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیر بھارتی پائلٹ کو واپس کرنا اچھا اقدام ہے اپوزیشن نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افرا تفری والے اقدامات سے گریز کیا جائے مولا بکس چانڈیو سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کہا حکومت عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتارے در نہ خوف نہ ہی کوئی جھجک قبضہ مافیا ہو گیا بے لگام جلو موڑ کے علاقہ میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سرعام بہیمانہ تشدد ملزمان نے ڈنڈے مار کر تنویر کو زخمی کر دیا غصہ کم نہ ہوا تو فائرنگ بھی کر دی شہری شدید زخمی پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول کوڑا اٹھاؤ لاہور کلین بناو شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا صفائی آپریشن جاری ساڑھے پانچ ہزار کوڑا تحال سڑکوں پر موجود تین سو مقامات تحال صاف نہ ہوئے سیکرٹری بلدیات ایم ڈی صفائی کمپنی اور ڈپٹی کمیشنر کا مختلف علاقوں میں اور لکھوڈے لینڈفل سائٹ کا دورہ آٹھ ہزار ورکس کی چھٹی منسوک کی گئی صفائی عملے کو زیرو ویسٹ کے لیے آج تک کی ڈیڈ لائن سابق چیئرمن کرکٹ بورڈ زکاہ اشرف کی بیٹی کی شادے کے تقریب سابق صدر آصف زرداری سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اتعزاز احسن لطیف خوصہ مولا بکس چانڈیو چیف سیکرٹری یوسف نصیم خوکر کی شرکت خرشید محمود قریشی قاسم زیا سردار آیا صادق اور منظور وٹو سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت پرفیشنل سکول اکیڈمی کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات وزیر مملکت برائے ریونیو حماد ازہر اور سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی خصوصی شرکت تقریب میں ننے بچوں کی شاندار پرفارمنس قائد آزم گرامر سکول کریم بلوک کی بھی تقریب تقسیم انعامات میاں اسلام اقبال نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ ہم سب کی منزل روشن پاکستان ہے حضرت شاہ انعائد قادری کے 293 سالانہ عرص کی تقریبات کا آغاز ڈائریکٹر جنرل مذہبی امود ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے افتتاح کیا بڑی تعداد میں زائرین کی مزار پر حاضری فاتح خانی عقیدت کے پھول نشاور کیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خاجہ محمد شریف کی اہلیہ کی رسم کل آدھا کر دی گئی سپریم کورٹ کے جسٹس منظور جسٹس شاہد مبین سابق چیف جسٹس انوار الحق ایڈوکیٹ اصر صدیق سمیت دیگر جد صاحبان نے شرکت کی مرہومہ کے سال سواب کے لیے دعا مغفرت بھی کی گئی جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جلو پارک میں تقریب کا انعقاد مقلب یونیورسٹریز کے طلبہ نے شرکت کی شہریوں کے جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی فرام کی گئی اور پاکستان ڈربی ریس 2019 کلیفورنیا نے جیت لیا جنریشن کا دوسرا گول کی کوئن کا تیسرا نمبر سات لاکھ کی انامی رقم فاتح جوکی کے نام